دو بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں جو آپ کو سیکھنے میں ایک سر اوقات بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہوں گے پہلی یہ dependent variable اور independent variable یہ دو variable کیوں امپورٹنٹ ہیں اور کیوں ہم ان چیزوں کو بار بار مد نظر رکھ کے آگے چلتے ہیں میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاؤں گا یہاں پہ ہمارے پاس x-axis ہے x-axis کے اوپر ہمارے پاس ہے food اور y-axis پہ ہمارے پاس ہے weight weight بھی ایک variable ہے food بھی ایک variable ہے اور یہ دونوں variable data base کے اندر یا data set کے اندر یا data frame کے اندر کچھ اس طریقے سے ہیں ہمارے پاس اگر ہم ان کو draw کریں for example 5,10 اور 15 یہاں پہ آجاتا ہے 80,90 اور 100 میں یہاں پہ اس کو اس طریقے سے graph کو بناتا ہوں اور آپ کو بڑے easily سمجھاتا ہوں یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے 5,10,15,20 25 کر لیتے ہیں ان سے اور یہ 70,80,90,100 اب ہو کیا رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو food ہے نا اس کو ہم weight کے against draw کرتے ہیں ٹھیک ہے for example جہاں پہ 5 ہے وہاں پہ 80 ہے مطلب 5 and 80 یہاں پہ ایک point آگیا ہمارے پاس دوسرا ہے جہاں 10 اور 90 یہاں پہ ایک point آگیا تیسرا ہے جہاں 15 اور 100 یہاں پہ ایک point آگیا اب ہو کیا رہا ہے یہاں پہ اگر آپ یہ تینوں points دیکھیں اور ان تینوں points کے بیچ میں ایک line draw کر دیں like this اس کو ایک connection بنا دیں تو آپ غور کریں کہ جب ہم نے پانچ کلوگرام for example food کھایا تو 80 kg weight تھا ہمارا جب ہم نے 10 kg کھانا کھا لیا تو ہمارا جو weight ہے وہ 90 kg ہو گیا ٹھیک ہے اور اگر ہم نے 15 kg کھانا کھایا تو ہمارا جو weight ہے وہ 100 kg ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا کھانے کی وجہ سے وزن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یعنی کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ کھانا کھانے کی وجہ سے کھانے کی وجہ سے weight بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے بڑھ رہا ہے اب یہاں پہ غور کریں کہ کھانا کھانے کی وجہ سے یعنی کہ food جو ہے اس کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ food کی وجہ سے آپ کا weight بڑھ رہا ہے یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اگر بولا جائے کہ weight جو ہے وہ food پہ depend کرتا ہے weight جو ہے وہ آپ کا کھانا کھانے پہ depend کرتا ہے تو اس وجہ سے جو چیز کسی اور پہ depend کر رہی ہو اس کو ہم بولتے ہیں dependent اور جس پہ depend کر رہی ہو اس کو اس لحاظ سے بولا جاتا ہے independent یہاں پہ ہے اگر میں یہ جو چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو بہت اچھی بات ہے آپ کو سبسکرائب کر دیں گے تو بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہاں پہ سبسکرائب کر دیں گے تو بہت اچھا ہے